السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزان ملت اسلامیات ہمام ممتی کو بوفیصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی بردانی شیئن عزتدار ماں اور بہنوں کو بوفیصل کی طرف سے سلام اردے بحل کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان شیطانوں کی شیطانی سے ان معاملینچروں کی معاملینچروں سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر عباس ہے ہر شرط سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بحل کے برحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں اور دنیا کے حالات سے بھی آپ لوگ تقریباً واقف ہیں لیکن سعودی عربیہ ایک ہمارا ایسا مقدس مقام ہے کوئی کسی ہماری سرزمین ہے جو ہمارے سوچتے بھی ہیں ویسے کچھ انہونی تو روم ٹیٹ ہٹ جاتے ہیں جسم کے تو حالات ایسے پچیدہ بنے ہوئے ہیں حالات ایسے خطرناک بنے ہوئے ہیں کہ نہ رات کی نیند حرام ہو چکی ہے بلکل نیند آ رہی نہیں بیچینی سی چھائیوی ہے اور آپ لوگ مسسل جو میرے سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں جو میسیجیں کر رہے ہیں جو کالے کر رہے ہیں کیا ہوا پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کو میں ہر دن کی ہر چھے آٹھ گھنٹے کی خبر دے رہا ہوں دن میں دو دو ویڈیوز بھی آ رہے ہیں گل فائپ ڈیٹ پہ ابو فصل تھماکہ پہ بھی دے رہا ہوں نیوز تو آپ لوگوں کو یہ سارے چیزوں کی تو پتا چل رہا ہے تقریبا اور بلکل میں لگے وہاں ہوں لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں ابھی جو جس طریقے سے رشیہ نے جو اسرائیل کو چھیڑا ہے جو وہاں پہ جو میزائل مارا ہے اس نے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اور سعودیہ پہ اور خلیج پہ ڈالتا کہتے ہیں میزائل انہیں تو یہ سنتے ہی محمد بن سلمان نے ترکی اور ایران سے مدد مانگی مدد تو پہلے سے ہی مانگ چکا ہے اور بغیر مدد مانگی کہ انہیں اس سے پہلے سے ترکی نے سعودیہ کے اطراف پورا اپنے جنگی جہازوں کو اور اپنے جنگی لڑنے والے جو فوجی ہیں جو کمانڈر سے تجربے کار وہ لوگوں کو پہلے سے رکھ دیا تھا لیکن اس وقت حرم شریف کے لیے اور مسجد نبی کے لیے مسلمان فوجیوں کو وہاں پہ اندر حفاظت کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ داری ترکی کو سوم دی گئی ترکی کے کرنل نیدان گزی گزی کچھ نام ہے ان کو سوم بھی گئی اور یہ تقریباً سارے مسلمان کو چنا گیا ہے ترکی اور دوسرا ایران اندر کے لیے حرم شریف ہے اور مسجد نبی ہے اس کی حفاظت کے لیے اگرچہ اوپر سے کوئی چیز آئی تو ترکی کے پاس ایسے سسٹم موجود ہے جو اوپر کا اوپر ہی وہ پھان سکتا وہ چیز کو اور اس کو کہیں پہ بھی ویسا خطرہ ہے تو نظر آ جاتا ہے سسٹم سے ویسے سسٹم بنا کے رکھا ہے اس نے تو بہرحال آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ بتانا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے میری ماں بہنوں سے بھی میری دردمندانہ پی لے دعا کیجئے کیونکہ اپنے حرم شریف ہے مسجد نبی ہے خیر اللہ سبحانہ تعالی خود حفاظت فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اللہ سے یہی امید کر سکتے ہیں کہ جو حفاظت کر رہے ہیں اللہ بس وہ لوگوں کو کامیابی اور کامرانی بخشے اور دوسری چیز یہ جو زلیل نجیز حرکتیں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو نست نابود کر دے اللہ ان کو زمین بوز کر دے اب رشیہ کا مقصد یہی ہے جس طریقے سے انہیں یوکرین پہ جب حملے کر رہا تھا جب یوکرین کو تباہ و برباد کر رہا تھا وہ ٹائم پہ امریکہ اور اسرائیل بہت تن رہے تھے وہ ٹائم پہ بہت ناش رہے تھے تو اب یہ بدلہ لینے کی چکر میں اس سے اچھا موقع تو اس کو پھر ہاتھ کو ملے گا نہیں یہ سنچ رہا ہے وہ اس لئے وہ لگڑ لے رائے گے تاکہ کسی طریقے سے یہ کام آسان ہو جائے چھڑخانی کرتے ہوئے لیکن اسرائیل کو تحسن ہے اس کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جس طریقے سے پلسطین کے اوپر ناجائز قبضہ ایک زمانے سے کر رکھا ہے اس کے بعد قبضہ کیا سو کیا ہمارے ضعیفوں کو ہماری ماں و بہنوں کو ہمارے معصوم بچوں کو یہاں تک کہ مسجد اقصہ کے اندر نماز دیم کو جس طریقہ سے شہید کیا جاتا زہادتی کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی برابر اللہ کے گھر دے رہے اندیر نہیں ہے انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کو نسل نابود کرے اللہ اس کو زمین بوس کرے بہرحال آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے اس وقت پوری سعودیہ کے اندر خاص کر مسجد نبی اور حرم شریف ترکی کی حفاظت میں ہے ترکی حفاظت تو خیر اس کے بعد ترکی کے اوپر ذمہ داری صوب دی گئی ہے دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں آج جس طریقے سے امریکہ نے تیاری کی تھی کہ سعودیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اس کے جنگی جہاز تیار ہو گئے تھے لیکن بیٹ بچاؤ یو این نے کیا اخوے متحدہ نے کر کے اگر سے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں جس نے روکا ہے اس کو اور بغیر اس کے پرمیشن کے اس نے سعودیہ پہ مارنے کے لئے وہاں پہ اپنے جنگی جہاز تیار کیا تھا وہاں پہ رکھا تھا اس نے اسلحہ کے ساتھ نہیں یہ سوچی سمجھے سادیشے کسی طریقے سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے مسلمانوں کو دبایا جائے جو ایک ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں وہ سادیشے رچنے کی کوشش ہو رہی لیکن میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو اللہ سے گھڑا کے دعا کرو یہ لوگ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے نہ وہ ٹائم دور ہے یہ لوگ زمین بوس ہو جائیں گے اللہ انشاءاللہ زمین سے ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر جو زیادتی کی مسلمانوں کو جو ترچی آنکھ سے دیکھیں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو یو این نے آج اس کو جس طریقے سے امریکہ کو روکا کہ تم بمباری نہیں کرنا سعودیہ پہ ارے بمباری کرنے کی اس کی اوخات کیا ہے یہ خود روکنے لگایا بھئی تاکہ لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ میں تو جو ایسا مار رہا تھا مارنے کے لئے تیار تھے میرے تیار ہیں میرے کو یو این نے روکا یو این کس کا ہے اسی کے لوگ بٹھے بھی اس کے اوپر اسی سے روکنے لگایا تاکہ جو ایسا محلوم ہے اس کو اگر سے یہ یہ ایسی حرکت کی تو رشیا عیران ترکی اس کو نست نابود کر دیں گے اس کو خستے ماریں گے پہلے ہی بان کر چکے ہیں یہ لوگ پہلے ہی بتا چکے ہیں اب وہ لوگ تو موقع کی تلاش میں اس کو نست نابود کرنے کے لئے اس کو خاک میں ملانے کے لئے تو اس لئے اس نے یہ حرکت کی لیکن پھر بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے پھر بھی ان کی ذات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ لوگ اپنا پوری طریقے سے بندوبس کر لئے ہیں اور الحمدللہ اور اللہ کی بھی مدد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی برابر کامیاب کریں گے سعودی عربیہ پہ ویسی کوئی نجیز حرکت نہیں ہوگی انشاءاللہ تو بہرحال بڑے فکر مند ہے جو اس چیز کے اوپر جو نظر رکھے ہیں جو نزدیک سے جانتے ہیں ان کے حرکتوں سے جو واقف ہے تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ بھی دعا آگا ہو جائے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو کامیاب کرے اور ہمارے عبادتگاہوں کی حفاظت فرمائے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ ہر شر سے ہر آباس سے محفوظ رکھے خاص کر ان درندوں کا صفیہ تو ضروری ہے وہ تو تیئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی جو چنڈی ہیں وقت ذریعہ کس کو بنائے ہیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ ہم کو کامیابی اقینی ہے تو آپ لوگ بھی دعا گا ہو جائے یہ دعا کیجئے انشاءاللہ یہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا کچھ نہیں کر سکتا اب سعودیہ جو پریشان جس طریقے سے ہو کے جو حرم شریف اور مدین شریف کے لیے ترکی کو ذمہ داری اس لیے دیئے کیونکہ رشیہ نے اس کو اسرائیل کو جو مزائل داغہ ہے تو اس سے اگر سے یہ غلط حرکت نہ کریں تو یہ غفلت نہیں برتنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے تو بہرحال بہرالکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ